جی بھائی فرمائیے جی آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے آپ کی گھبرات کو دور کر دوں گا آپ بتائیے کیا گھبرات ہے آپ کی اللہ نے بتایا تھا کہ آپ نے لشے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی آپ نے نمازیں پڑھنی چروع کر دی کہاں آئے ہو نظام الدین میں کیوں گئے ہو بھئیہ غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے ہیں تمہارے پاس چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں کتنے پیسے خرج کر رہے ہو غریبوں کے لیے اچھا بتاؤ غریبوں بہرحال غریب کیا وہاں سیلمپور میں نہیں ہے غریب جو تم یہاں درگاہ پر آئے ہو درگاہ کے غریبوں کو اللہ تمہیں ہدایت دے دے اپنے اپنے رشداروں کو کھلاتے وہ زیادہ سواب ملتا بجائے اس کے کہ انہیں یہ غریب تھوڑے ہوتے ہیں یہ چرسی ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے بہرحال مسافر پتہ نہیں آپ بھی ایسے ہی ہو شراب پی کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی اللہ آپ کو ہدایت دے عقل کے نا کھل لے عقل کے نا کھل لے جی بولیے آپ کی پریشانی کو کس طریقے سے میں دور کر سکتا ہوں کیا چیز آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شراب پی کر اپنی بیوی کو طلاق دی تھی شراب کی نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو سکران ہوتا ہے نا جس کی عقل ماری جاتی ہے اس کی طلاق قبول نہیں کی جاتی آئی سمجھ میں اچھا کل لینے جا رہا ہے کہاں کون سے گاؤں کی ہے وہ ہر دوئی ہر دوئی ہر دوئی ہر دوئی کی ہے تو کوئی بات نہیں لے کر آئے کیا پرابلم ہے کون مانا کر رہا ہے لارے سے نہیں مانا کوئی نہیں کر رہا تھا تب میں مجھے ہی سمجھ جا رہے ہیں نہیں نہیں آپ آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے طلاق السکران والمستنکرہ لیسہ بجائز تو یہاں یہ جو لفظ ہے کہ مجبوری اور نشیقی حالت میں طلاق جائز نہیں ہے طلاق السکران والمستقرہ اس کو جو کراہیت سے طلاق دی جاتی ہے نا اس کو وہ طلاق بھی قبول نہیں کی جاتی ہے اور جو طلاق نشیقی حالت میں دی جاتی ہے وہ بھی طلاق قبول نہیں کی جاتی حضرت علی سے بھی یہی پوچھا گیا تو حضرت علی نے بھی یہی کہا دیوانے اور مکروح کے سوا ہر ایک کی طلاق جائز ہو جائے گی تو دیوانہ پن ہوتا ہے نا یہ جب آدمی طلاق دیتا ہے تو آپ کا رشتہ صحیح ہے آپ کا رشتہ صحیح ہے شیخ ابن عباس کا سعودی عرب کے علماء کا اور اہل علم کا یہی موقف ہے کہ یہ طلاق نشیقی حالت میں نہیں ہوتی آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے دوست دماغ کس کون سا یوٹیوبر ہے جو آپ کا دماغ بھرشت کر رہا ہے کون سا آدمی ہے وہ تو آپ آپ تاریخ مسعود کی ویڈیو دیکھنا بند کر دیں کیا آپ کو ملے گا اس کی ویڈیو دیکھ کر سوائے یہی ملے گا کیا آپ نظام الدین کے چکر کاٹنے شروع کر دو گے اور کچھ نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں نظام الدین کے چکر کاٹنے شروع کر دی ہیں یہاں اپنے تاریخ مسعود اور تاریخ جمیل کی ویڈیو دیکھ کر اور گھر برباد کر بیٹھے ہو تو یہ کوئی دینداری نہیں ہے گھر کو سمالو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اپنی بیوی کا حق ادا کرو آپ کی وہ نظوجہ کا عالیت حق کن تو آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے اس کا حق ادا کرو بجائے اس کے کہ یہاں گرمی میں پچپنڈ ڈگری ٹمپریچر میں دلی کے رضام الدین کے دھکے کھا دے پھر رہے ہو یار اللہ ہدایت دے تمہیں بہت زیادہ ہلکا ہوگیا بہت زیادہ ہلکا ہوگیا الحمدللہ آپ کا ہلکا پن ہمیں لیکن یہ صرف طلاق کے بارے میں نہیں ہے نئی نام ہے نا آپ کا ہاں حج بدل کے بارے میں تو بہرحال آپ یہ ساری ویڈیوز دیکھا کریں اور ان نظام الدین والوں سے دور رہو چاہے وہ درگہ والے ہوں چاہے وہ تبدیقی جماعت والے ہوں یہ ان کے یہاں تو آپ کی طلاق ہو گئی ہے پھر تو آپ کے حلالے کا انتظار کرو بیوی کو کسی اور سانڈ کے پاس چھوڑ دو وہ اس کا ذائقہ چکھے گا پھر آپ کو دے گا وہ کروانا ہے کیا ایسا یہ سمجھ میں آرہا ہے سر میں نے کہا حلالہ کروانا ہے کیا اپنی بیوی کا نہیں نہیں سر نہیں بلکل بھی نہیں کون چاہے گا ہاں کون چاہے گا الحمدللہ بچا لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو بجائے اس کے کہ آپ یہاں دھکے کھاؤ اپنے دین و دھرم کی حفاظت کرو ٹھیک ہے جی بتائیے کہہ رہا ہوں سبح سے بہتا تھا آپ نے دل پیٹھا جا رہا تھا میرا رات کو سوٹے سوٹے ایک دم اڑی گیا کھال آیا اب آنکھیں گھل گئی تین دن نہیں پڑھ رہے جب ہی تا آپ کو رات کو میسیج کر رہا جب آپ نے مجھے میسیج کر رہا تھے کی میں کل بات کروں آپ سے ہاں کوئی بات نہیں رات کو آپ دو بجے میسیج کروں گے تو دو بجے تو یار ہم سو جاتے ہیں بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ چینل کو دیکھتے رہے ہیں نعیم آپ اگر حشیار ہیں تو دو چیزوں کا خیاس خاص خیال لکھیں ایک تو یہ کہ شراب سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے شراب کو طلاق دے دیں کہو شراب تجھے طلاق کہا شراب تجھے طلاق میں نے کہا شراب کو طلاق دے دو بس خلاص اور دوسری چیز یہ کہ الادیس علماء سے رابطے میں رہو آپ کے جعفر آباد میں الادیس ہیں ان سے جڑ کر رہو ٹھیک ہے اور میرا سلام کہنا ان کو بچوں کو جی کیسا لگ رہا ہے ہاں اب تو سب سے ہی ہو گیا نا الحمدللہ سب اچھا دیکھے گا انشاءاللہ آپ دین سیکھیں اور دین پر عمل کریں اور یہ نظام الدین کے چکر سے اپنے آپ کو دور رکھ لیں بھئیہ وہیں آپ غریبوں کو کھلا دیتے سیلمپور میں اتنی غربت اور مسکینی ہے ان کو کھلاتے ٹھیک ہے کن سے ہاں میں جڑا رہوں گا انشاءاللہ بلکہ دلی آؤں گا تو آپ سے ملاقات کروں گا میں دلی آؤں گا تو انشاءاللہ ملاقات کروں گا اللہ آپ کے مال میں برکت دے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو اور عزت دے بس مجھے خوشی ہوگی آپ سے ملاقات ہو جائے یہی کافی ہے میں انشاءاللہ آنے والا ہوں دو تین مہینوں میں انشاءاللہ بیٹے انشاءاللہ شکریہ سلام علیکم بالکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو نئین ہیں دلی سے کل بھی پریشان تھے آج رات کو انہوں نے بھی دو بجے میسج کیا لیکن ہم اپنے ویورز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سندے کو یا تو جب میں لائیو آتا ہوں نا اس وقت کال کر لیں یا پھر ایک جو آپ اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں کانسلنگ سیشن بک کر کے اس کی فیز پے کر دیں حسب استعداد جو آپ پے کر سکتے ہیں باقی کام آپ ہم پاپ پر چھوڑ دیجئے ہم آپ کو وقت دیں گے اور تسلی سے آپ کو سمجھا دیں گے اب یہ بچہ پریشان تھا اس کی پریشانی الحمدللہ دور ہو گئی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مفتیان کرام کو بھی جن کے نام انہوں نے لیے ہے بچی رو رہی ہوتی ہے کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے کہ تاریخ جمیل تاریخ مصفود انہوں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ بھری پڑی ہے یوٹیوب اور انہوں نے ان بچوں کا جیندوبر کیا ہوا ہے بارال ان کا مذہب ہے انفی مذہب میں تو یہ ساری چیزیں حلالے کی بھی چھوڑی وہاں تیز ہوتی رہتی ہے حوز باللہ کل بھی ایک صاحب لائف تھا نا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں نہیں ہے تو ایک عورت فوراں کال کر کے اس نے بتایا کہ مجھے مفتی نے کہا ہے کہ حلالہ کرو اور ہمارے پاس آ جاؤ ہم حلالہ کروائیں گے اسی وقت کل کی لائف آپ دیکھیں تو اس میں وہ ذکر کر رہی ہے کل آج کیا ہے آج انیس تاریخ ہے نا اٹھارہ تاریخ کے اٹھارہ جون ٹو تاوزن ٹوئنٹی تھری کو جو لائف سیشن تھا میرا وہ آپ تلاش کریں گے نا تو اس پر دیکھیں وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں مفتی وہ ہنفی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا وہ عورت فوراں چھلانگ لگا کر اس نے کال کری کہ صاحب مجھے تو مفتی کہہ رہا ہے کہ حلالہ کروانا ہوگا کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ لوگ ان کو مفتی تاریخ مسعود صاحب کو میری آواز اگر کوئی پہنچا دے اللہ کے واسطے اس حلالے کا دروازہ بند کر دو یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ حلالہ کرنے سے حرام تو کام ہیں لیکن بیوی حلال ہو جائے گی یہ دروازہ کھول دیا آپ نے وہ حرام کاری کرنے پر مجبور آپ نے کر دیا اس کو وہ اپنی بیوی کو دو دل کے لیے کسی مرد مسانڈ کے ساتھ سلاتا ہے اور پھر اپنے پاس لے کر آتا ہے بغیرتی ہے یہ بغیرتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کی حفاظت فرمائے مجبورن الحج فلا رفف ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه اللہ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا اولی الالباب مجبورن الحجم